السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر ویان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے کہتے ہیں سلام باجی انہ کے نام سے یہ آئیڈی ہے سلام میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیاس لگ رہی تھی بہت سارا پانی پیا لیکن پیاس پھر بھی نہیں بجھ رہی لیکن پانی بار بار ملتا جا رہا ہے محترمہ انہ باجی صاحبہ خواب اچھا ہے اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونا بھی نہیں چاہیے اس لئے کہ ویسے بھی خواب ہے کوئی اللہ کی جانب سے کوئی وحی نہیں ہے بلکہ خواب کو خواب کی حیثیت سے رکھنا چاہیے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور جو بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوں گی ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی اور ان کی سلسلے میں معافی ماننے کی توفیق دے دے گا اچھا خواب ہے اس لئے پریشان نہ ہوئے کہتے ہیں احتشام خان اور انگاباد مہاراشترہ سے ہمارے ابباجان چار مہینے پہلے دنیا دنیا فانی سے چلے گئے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں داری نہیں تھی لیکن ہمارے والد صاحب خواب میں سہتیاب اور ڈاڑی میں دکھائی دے رہی ہیں پلیز مجھے تعبیر بتا جی محترم احتشام صاحب اگر آپ کے والد صاحب کی انتقال کے وقت ڈاڑی نہیں تھی اور آپ نے بعد میں ان کو خواب میں دیکھا ہے تو آپ کو ڈاڑی نگر آئی ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد زیوکار کا خاتمہ بہت اچھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے والد کی کوئی نیکی بہت پسند آئی ہے اس لئے وہ آپ کو باشرہ ڈاڑی میں بھی اور صحت مند نظر آئے ہیں اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے لئے اس آل سواب کے احتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے جو بھی عبادتیں کر کے آپ سواب پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیے باقی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں سلام علیکم بھائی میں نے آج اپنے ابو کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ لیٹے ہیں اور میں ان کے پیر دبا رہی ہوں میرے ابو کو انتقال ہوئے آٹھ سال ہو چکا ہے پلیز رپلائے ضرور دینا اگر آپ نے اپنے مرہوم والد کو محترمہ دیکھا ہے کہ آپ ان کے پیر دبا رہی ہیں اور وہ انتقال کر چکے ہیں تو یہ اچھا خواب ہے والد صاحب کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں یعنی اس دنیا سے جو دوسرا عالم ہے جس کو عالم قبر یا عالم برزخ بولتے ہیں وہاں وہ اچھی حالت میں ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمایا ہے اور اس خواب کی آپ کے حق میں تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ عزت سے اور دنیاوی خیر سے خوب نوازے گا تو دونوں کے حق میں اس خواب کی تعبیر اچھی ہے اگلا خواب ہے السلام علیکم بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے مرہوم ماں کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے اپنے انکل کے گھر میں اور صرف میں ہی روتی تھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے اپنی مرہوم والدہ کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی مرہوم والدہ آپ سے سواب کی امید لگائے ہوئے ہیں آپ ان کے لئے نیکیاں کر کے صدقات کر کے سواب پہنچائیے وہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں اور آپ سے ان کو یہ آز ہے کہ آپ ان کے لئے اسال سواب کریں وہ آپ کی یعنیب سے امید لگائے ہوئے ہیں اور ضرورت مند ہیں اگلا خواب ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بیٹا ہوا ہے اور وہ ساؤلہ ہے بہت مجھے تھوڑا گورا چاہیے تھا لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے جیسے وہ جیسے وہ ہے میرا ہے تو میں پیار کروں گی پھر اچانک بیٹے کو کھلاتے ٹائم بچے بچے نے سلام کیا اور میں چوک جاتی ہوں کہ کتنا چھوٹا بچہ سلام کیسے کیسے کیا پھر میں پھر میں اسے پوچھتی ہوں کہ تم کو سلام تم کو سلام تم کو کس نے کس نام سے بلائے جائے تو ان کے چھوٹے بچے نے سلام کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترمہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی ایسا کام لے گا جو لوگوں کو تعجب میں ڈال دیں گے آپ اپنے کام سے اپنی مہنس سے اور خلاف عادت اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کوئی اہم کام لے گا اس لئے اس خواب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور گناہ اگر کوئی ہو رہا ہو تو اس سے توبہ کر لیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اس طریقے کے اچھے خواب یا نعمتوں کی بارش اور نعمتوں کی اس سے نوازنا اللہ بند کر دیتا ہے اگلا خواب ہے خون نیچے زمین پر فیلا پڑا ہے اور میں چاکو پڑا ہے اور ایک چاکو دیکھا ہے ہاتھ میں بس اگر آپ نے زمین پر خون دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو حرام مال سے بچائے حرام مال کے قریب بلکل بھی نہ جائے یہی اس خواب کی تعبیر ہے حافظ صاحب میں نے کچھے گوشت کو بہت ہی سڑا ہوا دیکھا ہے بہت گندہ گندہ بے حد اگر آپ نے کچھے گوشت کو گندہ اور سڑا ہوا دیکھا ہے تو خواب سے مجھے ایسا سمجھ ماتا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید آپ کے اندر غیبت کرنے کی عادت ہے اگر آپ غیبت کرتی ہیں یا کرتے ہیں جو بھی آپ ہیں تو اپنی اس عادت کو بدل لیجیے غیبت کرنا انتہائی سنگین جرم ہے غیبت کرنے والے کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کی گانی سے بڑی زلت اور شرمندگی کی وعیدیں ہیں اس لیے اگر آپ غیبت کرتے یا کرتی ہیں تو اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی سے اپنے لیے آفیت کی دعا کریں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے خود دعاؤں کے ساتھ ساتھ صدقے کا احتمام کریں مولانا صاحب میں پانی میں ہوں اور پانی دودھ کی طرح صاف ہے اور میں پانی اور میں پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے اگر آپ نے پانی دودھ کی طرح دیکھا ہے اور آپ اس پانی میں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو رزق حلال سے نوازے گا لیکن رزق حلال کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اندر اگر منافقت ہے یعنی دوگلاپن ہیں ظاہر واطن ایک نہیں ہے تو شاید اس کی جانب بھی اس خواب میں اشارہ ہو سکتا ہے اگر منافقت ہے اور ظاہر واطن ایک نہیں رہتا دل میں کچھ اور ہوتا ہے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے ایسی عادت اور ایسے گندی لت سے اپنا آپ کو بچانا چاہیے اور ظاہر اور باطن کو ایک کرنا چاہیے یہ دونوں تعبیریں میں نے آپ کی بتا دی ہیں اس میں سے آپ اپنی مزاج میں غور و فکر کر لیں کہ کون سی گندی عادت ہے اور کون سا مزاج ہے آپ کا اور اس کے اعتبار سے پھر اپنے خواب کی تعبیر سمجھ لیں میں نے دیکھا ہے کہ ڈلیوری ہو رہی ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا جس ٹائم میں ابھی پلیز مجھے تعبیر بتائیں اگر آپ نے صرف ڈلیوری کا درد ہوتے ہوئے دیکھا ہے بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کے مرتبے اور عزت کو اللہ بڑھائے گا اور زندگی میں اس کے لئے خوب آسانیاں پیدا کرے گا یعنی اچھا خواب ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے السلام علیکم میرا نام عرشیہ ہے اور میں نے پہلے بھی خواب پہلے بھی وہ خواب آپ کو بولی تھی پر آپ نے میرے کو اس کی تعبیر نہیں بولا میرا نکاح تو نکاح تو نہیں ہوا ہے پر میں نے خواب میں دیکھی ہوں کہ ایک ہسپٹل میں ہوں اور میرے کو بیٹی ہوئی ہے آہ یہ کواری ہیں اور کواری ہونے کی حالت میں انہوں نے اپنی یہاں بیٹی کی ولادت دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے محترمہ پہلے تو آپ پریشان نہ ہوں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکے کی پیدائیش سے نوازے گا اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اگلا خواب ہے میری بچی جو صرف دس سال کی ہے اس میں میری یعنی اپنی ماں کی کسی دوسرے سے شادی ہوتے دیکھی ہے اور یہ بچی پھر خواب میں اپنی ماں سے یعنی مجھ سے لڑ رہی ہے بھائی آپ بہت مہربانی ہوگی آپ اس کی تعبیر بتائیں اگر بچی نے اپنی والدہ کی کسی اور سے شادی ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کبھی کبھی خواب کا جو ظاہر ہے وہ تو ڈراؤنا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے یہ خواب بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے میں اور سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہیں لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ جس والدہ کے بارے میں بچی نے یہ خواب دیکھا ہے اپنی امی کے بارے میں انشاءاللہ اس کی والدہ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا وہ اپنے لئے حافیت کی دعا کریں اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے صدقات کا اہدمام کریں السلام علیکم امام صاحب میں نے خواب میں اپنے ابو کو دیکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ماشاءاللہ سے میرے ابو حیاس ہیں برائے مہربانی آپ ان کی تعبیر بتا دیں اگر آپ نے اپنے زندہ والد کو مرہوم دیکھا یعنی ان کا انتقال دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت کرے گا اور آپ کے نصیب کو اللہ اچھا کرے گا اور اپنے والد کی لئے آپ ان کی خوب خدمت کیا کریں اور ان کے ساتھ پہ آپ محبت کا معاملہ رکھا کریں سر میں شادی شدہ ہوں پھر بھی مجھے بار بار یہ نکاح کا خواب آتا ہے آتا ہے کسی اپنے پوست میں کسی اچھا یہ شادی شدہ ہیں اور ان کو بار بار وہی اپنی بار بار نکاح دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی تو بات ہے ہی نہیں اس لئے کہ آپ مرد ہیں اور مرد کی تو یہ خواہش ہونے بھی چاہیئے اور اللہ نے اس کے اندر ضرورت بھی رکھی ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرے تو اس لئے پریشان نہ ہوں بہرحال اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیاوی خیر اور منافع سے اللہ خوب نوازے گا اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالی کی لعنی اس سے آپ کے اوپر خوب نوازشہ کی جائیں گی اور زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں میں دہلی سے ہوں میں نے خواب میں دودھ بہتا ہوا دیکھا ہے زمین پر یہ اگر آپ نے زمین پر دودھ بہتا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس نافرمانی سے آپ اپنے آپ کو بچائیے اور جو بھی اللہ تعالی کے احکامات ہیں ان احکامات کو زندہ کیجئے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کیجئے اللہ تعالی یہ احکامات کا اپنے آپ کو پابند بنائیے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرے گا کہتے ہیں سلام خواب میں میں نے فرشتہ آسمان سے اتر کر اپنے اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر بتا دیجئے اگر آپ نے آسمان سے فرشتہ اتر کر اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھیں تو بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کو دنیاوی منافع اور فائدے سے خوب نوازے گا کہ بیوی حاملہ ہے تو اللہ تعالی اس کے پیٹ سے لڑکا پیدا کرے گا اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں مرہوم کو اندھیرے میں دیکھنا اور ہستے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر بتائیے اگر آپ نے اپنے کسی مرہوم کو ہستے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرہوم کا خاتم اچھا ہوا ہے اور جہاں وہ ہے یعنی عالم برزخ میں وہاں سکون اور آرام کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اور اللہ کی جانب سے اس کے اوپر نوازشے کی جا رہی ہیں کہہ دیں مجھے خواب میں پیاس لگتی ہے اور میں پانی بھی بہت پیتی ہوں پر خواب میں لیکن پیاس نہیں بجھتی ہے پانی میں بہت زیادہ پیتی ہوں اگر آپ کو خواب میں پیاس لگ رہی ہے اور آپ پانی بہت زیادہ پی بھی رہی ہے پھر بھی پیاس نہیں بجھ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید اللہ کی کوئی نافرمانی کا صدور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے ناراض ہے تو پہلے اللہ کو راضی کریں توبہ استغفار کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے حافیت کی دعا کریں اور جو گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ پھر اس طریقے کوئی خواب آپ کو نظر نہیں آئے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ میں بہت سارے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر ویان کی ہے اور سکتا بہت سارے لوگوں کی خواب کی تعبیر رہ گئی ہو وہ آئندہ نیسٹ ویک کے لئے ہمارے پاس دوبارہ اپنا کمنٹ بھیج سکتے ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں ان کو بھی یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر اپنی کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ